عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 487